ایک ہفتہ پہلے خبرات میں چھپنے والی خبر اور تصویر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے پائیس کا درمان کے لیے یہ ایک ممول کی خبر ہو سکتی ہے لیکن وہ جو جانتے ہیں ان کو خوف کے بعد لصاف نظر آ رہے ہیں یہ تصویر حکومت پاکستان کی وزارت خزانہ کے میٹنگ روم کی ہے خوبصورت لکڑی کی دیواروں میں کتابوں کی علمواریوں کے درمیان رکھی ایک بڑی سی میز کی صدارتی کرسی پر وزیر خزانہ چھاکڑار بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جانب وزیر مملکت برائے خزانہ ورہ ایمنیو ڈاکٹر آئیشہ واؤس اور وزارت خزانہ کے عالی افسران مجود ہیں جبکہ میز کی دوسری جانب سہونیت کے سرپرست یہودی خاندان روت شیلڈ کے نمائندے ایرک لالو اور تھیبو تھیوڈ فورکیڈ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں خبر کی تفصیلات اس تصویر سے زیادہ حیران کن ہیں روت شیلڈ کمپنی نے میٹنگ میں سب سے پہلے وزیر خزانہ کو اپنی کمپنی کی طریق اور دنیا کے دیگر ممالک میں اس خاندان کی معاشی خدمات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اس کے بعد روت شیلڈ خاندان نے پاکستان کی مجودہ حکومت کی ان معاشی پلیسیوں کو سرہا جو اس پاکستان کی معاشی بہتری اور استقام کے لیے ہیں اور کہا کہ وہ ان پلیسیوں کے نتیجے میں آنے والی معاشی تحقی پر اعتماد رکھتے ہیں مذاکرات کے دوران پاکستان کی معاشی مشکلات کا بھی جائزہ لیا گیا اور ایک طویل مدتی منصوب روڑ میں پر گفتگو ہوئی جس کے تحت پاکستان کو معاشی بدحالی سے نکال کر اسے طویل مدتی ترقیاتی منصوبوں پر گامزن کیا جا سکے روت شیلڈ گروپ نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی معاشی کے مصبت پہلوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے روت شیلڈ خاندان کون ہے اور اس خاندان کی تریخ کیا ہے اسے پاکستان کے بائس کروڑ عوام مکمل اندھیرے میں ہیں بہت کم ایسے پاکستانی اہل علم اور دانوشور ہوں گے جو اس یہودی خاندان سے مکمل واقفیت رکھتے ہیں اس عالمی سیاست میں یہودی قلبے اور دنیا کی معاشیت کو یہودی کنٹرول میں لانے کے لیے اس خاندان کی شاترانہ چالوں سے اگاہوں جس ڈیکلریشن نے اگزشتہ ایک صدی میں انسانی طریق پر خوفناک اثرات مرتب کیے ہیں اور جس کی وجہ سے مسلمان امت اگزشتہ پچھتر سال سے آگ اور خومیں نہا رہی ہے وہ بل فورڈ ڈیکلریشن ہے یہ ڈیکلریشن دونوں برمسستارہ کو برطانوی وزیر خارجہ آرثر بل فورڈ نے ایک خط کی صورت میں روتھ شیل خاندان کے سربراہ لیونل والٹر روتھ شیل کو ہی لکھا تھا اس خط میں یہ تحیل کیا گیا تھا کہ برطانوی حکومت اپنی تمام ہمدرتیاں یہودی سے انی کمپنی کی خواہشات ایسپریشن کے ساتھ رکھتی ہے اور وہ اپنی تمام قوتیں اس مقصد کے حصول کے لیے لگائے گی کہ کیسے فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کے لیے ایک وطن ہوم لینڈ تخلیق کیا جائے یہ خط یوں تو انیس سو سترہ میں لکھا گیا لیکن اس کے مدرجات پر کام تقریباً تیرہ سال پہلے یعنی انیس سو چار میں شروع ہو گیا تھا روتھ شیل خاندان نے سہونیت کے ترجمان چائم وزیر مین کو برطانیہ بلایا اور اسے مانچسٹر میں بہت بڑی جائدت عطا کر دی اس شخص کو برطانوی حکومت کو شیشے میں اطارنے کے لیے بلایا گیا تھا اور اس نے حکومت برطانیہ سے اس معاملے میں بہتری پیش رفت کی جس کے تحت ایک خفیہ موائدہ تیہ پا گیا کہ تمام دنیا کی یہودی سرمایہ کار پہلی جنگ عزی میں نہ صرف برطانیہ کو وسیع سرمایہ فراہم کریں گے بلکہ امریکہ میں موجود جہودی لابی امریکی حکومت کو اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے قائل بھی کرے گی برطانیہ کا وزیر وزیر اعظم ڈیوڈ لائٹ چورج اور وزیر خارجہ بل فور دونوں عیسائی سہونیت کے قائل تھے عیسائی سہونیت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو عباد کرنا ہے ان کے نزدیک یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انجیل کے مطابق تمام بکھرے ہوئے یہودیوں کو عرض معود پرومیس لینڈ میں واپس عباد کر دیا جائے گا اس لیے وہ اس سہونی جنڈے کو اپنے مذہبی تصور کی تقمیل کے لیے بہتر خیال کرتے تھے روتھ شیلڈ کو لکھا جانے والا بل فور کا ایک خط ایک مبہم اور غیر معین وہ ایک قسم کی تحریر کی صورت میں جان بوجھ کر لکھا گیا تھا تاکہ دنیا اسے یہودی جنڈے کی تقمیل نہ خیال کرے اس مقصد کے لیے لفظ قوم کا مسکن نیشنل ہوم کے لفاظ استعمال کیے گئے جو دنیا کی نظروں سے اس سہونی خواب کو چھپاتے جس کے تحت اسرائیل میں ایک سہونی حکومت کا قیام ہے بلکہ یہ رفاظ یہودیوں کو وہاں بات کر کے عربوں اور یہودیوں کی ایک مشترکہ ریاست کے قیام کا تصور دیتے ہیں اس خاطر میں فلسطین میں مقیم عربوں کے قومی حقوق نیشنل رائٹس قبل کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس کی جگہ شہری اور مذہبی سیوران ریلیجیس حقوق کا ذکر تذکرہ ہے یعنی ایک دن مسلمان اقلیت میں ہوں گے تو ان کے شہری اور مذہبی حقوق انہیں ملنے چاہیے اس خاطر کی تحریر میں یہودیوں کی چلاکی اور ایاری نمائی نظر آتی ہے اگر وہ ایسی معبہم زبان استعمال نہ کرتے تو برطانوی معاشرے بلکہ دو ہزار سال سے اس ساہی دنیا میں یہودیوں کے خلاف جو نفرد موجود تھی وہ برطانیہ کو ہر حالت میں ایسے معایدہ کرنے سے روک دیتی جس میں کلم کولای سمونیت کے خوابوں کو تبیر کرنے والی بات کی گئی ہوتی ہے کلفور ڈاکریشن کے تحریر ہونے سے پہلے کہ دس سال اسرائیل کے قیام اور عالمی ساتھوں کے لیے بہت اہم ہے انیس سو چار میں دنیا بار کے سمونین نمائندوں نے برطانیہ کے ساتھ مذاقعات کا آغاز کیا اور ساتھ ہی یوروشلیم کے آس پاس کے علاقوں میں جا کر آباد ہونے کی خفیہ کوششیں شروع کر دیں برطانیہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑی عالمی قوت تھی جس کی سلطنت میں سورج گروپ نہیں ہوتا تھا جبکہ اس کے مقابل قوتوں میں آسٹرو ہنگریان سلطنت تھی اور مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ تھی جو اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی روتھ شیلڈ کے شاترانہ زہن نے ایک خفیہ ترکیب سوچی اور اس نے اس پر عمل درامت شروع کر دیا خلافت عثمانیہ گئے علاقہ یہ روشنہ میں سے 66 کلو مرد دور جافہ شہر کے شمال میں ایک وسیعی ریگستہ منتا جس میں ایک بڑے ریت کی ٹیلے پر انیسو نو میں روتھ شیلڈ دنیا بر سے ساٹھ یودیس رمایہ کاروں کو لے کر پہنچا اس ٹیلے کو عبرانی زبان میں تل عبیب کہتے تھے یعنی ایسا رہتی تلی ٹیلہ جس کے نیچے پانی موجود ہو اس کے ایک ہاتھ میں ساٹھ سفید رنگ کے گونگے تھے اور دوسرے ہاتھ میں ساٹھ سیاہی مائل سفید گونگے تھے سفید گونگوں پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور گریے گونگوں پر پلاتوں کے نمبر روتھ شیلڈ نے قرآن دا جگی اور ہر ایک کو مقام تعمیر کرنے کے لیے پلات پلات کر دیئے ان ساٹھ گروں کے علاوہ ایک بہت بڑا پلات یودی بادتگاہ سائنگوگ کے لیے دوسرا ایسا ہی بڑا پلات میں اس پر کمیٹری کے دفتر کے لیے اور تیسرا بڑا پلات قدیم عبرانی زبان ہے بریو سکھانے والے دارے کے لیے رکھا گیا شہر کو بات کرنے کے لیے ایک سال کا وقت دیا گیا اور ٹھیک ایک سال کے اندر روتھ شیلڈ نے اپنی ساتھی یودیوں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کے سرزمین پر اسرائیلی ناسوک کا مرکز قائم کر دیا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیو کانوڈوکیشن آپ تک پہنچتا رہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے